کھرناٹکہ ہجاب معاملے میں سپریم کورٹ میں آج بھی سماعت ہوگی آپ کو بتا دی کہ کل بھی سماعت ہوئی تھی ہجاب حامی وکیل نے اپنی بات رکھی تھی وکیل کامت نے آج کل 1921 اور 25 کے تحت حقوق کی بات کی تھی سکول یونیفارم کے خلاف نہیں ہے سرکار کے زوائے پر اعتراض ہے ہجاب صرف ہیڈس کاف ہے کوئی برکہ نہیں ہے کامت کے اور سے یہ دلائل پیش کی گئی تھی کورٹ کے اندر انہوں نے آج کل 1921 اور 25 کا حوالہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا اس کے تحت حقوق کی بات ہے سکول یونیفارم کے خلاف نہیں ہے یہ معاملہ سرکار کے روئیے پر اعتراض جتاتے ہوئے انہوں نے اپنی دلیل پیش کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سکول یونیفارم یا ڈریس کورٹ سے کوئی اعتراض نہیں بلکہ سرکار کا جو روئیہ ہے اس پر اعتراض ہے ہجاب صرف ایک ہیڈس کاف ہے کوئی برکہ نہیں ہے تو لگتار اس معاملے پر سیاست بھی گرماتی بھی نظر آئی تھی اور آج ایک بار پھر سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سماتھ ہونی ہے شویب رضا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مزید جانکاری کے ساتھ شویب کیا جانکاری سوال اس سے آپ کی پاس دیکھیں لگتار دوسرا دن ہے آج اور اس معاملے میں سنوائے ہوگی کل بھی اس معاملے میں سنوائے ہوگی کل بھی لگتار جو دلیلے ہیں وہ رکھی گئی لیکن کوٹ بھی چاہتا ہے جی چونکہ لگتار یہ بات کہیں جا رہی ہے کاری طاقہ لگتار پر جلدہ اس معاملے میں سنوائے ہوگا اور پھرسلہ آئے گا تو ان چھاترہوں کو لے کر سامنے سے جو سنکٹیں وہ کتم ہوگا کیا ان کو جانکہ پہلنے کی جانت ملے گی یا پھر ان کو ڈریس پور لاگو ہوگا اس لئے پورٹ کی طرف سے آج بھی ستوائے جائے گی کل کے اگر بات کریں تو کل ہلانکہ یاچی زوجبتہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر رائٹ ٹو ڈریس کا معاملہ آئے گا تو پھر کئی لوگ یہ بھی مانگ کر سکتے ہیں کہ ان کو کپڑے پیننے ہی نہیں اس طرح کی دلیلیں ہیں وہ دلیلیں کی کوشش ہی رہے جس پر سپری کوپ کافی سخت نظر آیا اور اس کی طرف سے ایک آ گیا کسی بھی طرح کا جو پترک ہے وہ دلیلیں کی کوشش نہ کی جائے مددے پر رہا جائے جس کے بعد یہ بات کہے گئی کہ جو رائٹ ٹو ڈریس ہے کیونکہ اس میں یہ آتا ہے کہ کوئی اگر لڑکی چاہے تو ہجاب پہن سکتے ہیں اس کی مرضی ہے تو کوٹ نے چکی گیا اس بات کو کہا کہ یہ اسکول میں کپڑوں کی بات ہو رہی ہے اسکول اگر انتظام یا ایک بیشکورڈ لاغو کر رہا ہے تو وہاں اس کوششی کو رہنے دیا جائے اس میں کیا دکت ہے تو آگے تمام طرح کی دلیلیں ہیں وہ دی گئی ہے اس کے بعد کو آج تک کے لیے آج کی پھر سے تاریخ لگائی اور آج کس سے سنوائی اس معاملے میں ہوگی بلکل شویب وکیل کی اور سے جو دلائل پیش کی گئی کوٹ کے اندر اس میں صاف طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سرکار کے روائیے پر اعتراض ہیں میں سکول یونیفارم پر یا ڈریس کوٹ پر اعتراض نہیں اور بات صرف یہاں ہجاب کی ہو رہی ہے برکے کو اس میں شامل نہیں کیا گیا بلکل جیسے چوکی سرکار کے اگر بات کرے تو کرناٹک سرکار نہیں اس معاملے میں جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آجیش جاری کیا تھا اور اسی کو اس طریقے سے چنوٹی دینے کی کوچش کرناٹک ہائی کورٹ میں کی ہوئی لیکن کرناٹک ہائی کورٹ نے ہجاب کو ضروری حصہ نہیں مانا اسلام کا اور اس طرح سے پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تو اب وہ چوکی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کی چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں لیکن دلائل دونوں طرف سے رکھے جا رہے ہیں حالاپ نامہ کرناٹک سرکار کی طرف سے بھی ریا گیا ہے کہ آخر کس بنیاد پر انہوں میں یہ پیچھ رہا لیا اور جو ٹریس کو لاغو کرنے کی بات ہے کس کیا اسکوہ کس آدھار پر ہے کس طرح سے اسکولوں میں لاغو ہوگا ان تمام چیزوں کو لے کر یہاں پر بیعث ہو رہی ہے تو دیکھنا یہی ہوگا کہ آج سنوائی میں کس طرح کی دلائل رکھے گیا تھے اور یقیناں کورٹ جیسے چندیزگی سے ایک معاملے کو سندھا آئے خاص طرح سپریم کورٹ میں جس طرح سے جراہ ہو رہی ہے دلائل رکھے گا رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ کورٹ بھی چاہتا ہے کہ جلدی ہی ایک معاملے کا نستارہ ہو اور جو بھی آخری آدھیش سپریم کورٹ کا وہ جاری کیا جائے دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کی طرف سے کیا چیزیں رہتی ہیں بلکل شویب بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے تو آج جہام دن ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے پر اگبار پھر آج سماتھوں